اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی 540 گناہ گار قابل رحم ہے نہ کہ قابل حقارت گناہ گار قابل رحم ہے نہ کہ قابل حقارت بسم اللہ الرحمن الرحیم انعیس ابن مریم كان يقول لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فتقسوا قلوبكم فإن القلب القاسی بعید من اللہ ولیکن لا تعلمون وَلَا تَنْزُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلَيًا وَمُعَافًا فَارَحَمُوا عَلَىٰ عَلَىٰ اَهَلِ الْبَلَاءِ وَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ ترجمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سیوہ دوسرے کلام کی قسطت نہ کرو ورنہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور قلب قاسی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے اور قلب قاسی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے لیکن چونکہ یہ قریب اور بعد ایک عمر معنوی ہے اس لیے یہ قریب اور بعد ایک عمر معنوی ہے اس لیے تمہیں اس کا علم بھی نہ ہوگا اور لوگوں کے یعنی اہلِ زنوب کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو گویا تم ہی خدا ہو یعنی اس طرح نظر نہ کرو جس کا منشاہ کبیر و تحکیر ہو اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھو کہ گویا تم بندے خطا کہ تم بندے خطا وار ہو اور یہ اس لیے کہ لوگ مبتلایا مبتلایا معصی بھی ہیں اور اہلِ آفیت بھی یعنی اہلِ طاقت و حفاظت بھی بس تم کو چاہیے کہ اہلِ بلا پر رحم کرو اور اپنی آفیت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرو بس تم کو چاہیے جمع الفوائد جل نمبر دو صفحہ نمبر ٹو سیون ایٹ جزاک اللہ نو دو صندو ہزار پندرہ اللہ اکبر